آداب گوڈ مورننگ السلام علیکم آپ سب کو ہماری طرف سے آپ پرچک پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے گلستان نیوز کا مورننگ شو اور میں ہوں آپ کا مزبان اشفا گوہر مرسات نئی دلی سٹیڈیو میں موجود ہیں خوش حامدید پروگرام سلام جے کے کے ساتھ میں ہوں آصف رشید سامنے ناظرین کچھ چھوٹی بڑی خبریں آپ کے سامنے اور وادی کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب رابطے بند ہو جاتے ہیں تو حالات کس طریقے کی ہوتی ہے اس پر گفتگو کرنا اور حکومت کی توجہ اس کی اور مبزول کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آج اسی زمن میں تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر قومی معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کریں گے عالمی سطح پر ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بڑی امپورٹن باتیں ہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور آدمی کا حال کس طریقے سے بے حال ہوتا ہے اور چھوٹی سی گلتی اگر کی جائے تو پھر سزا بھی دی جاتی ہے اس پر ساری باتیں جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ کریں گے تین پڑاؤں میں پروگراموں کو آپ تک لے آئیں گے اور جب دوسرے پڑاؤں پر ہم آئیں گے تو پھر فون کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے فون لائنز پر ساڑھے نو بجے ساڑھے نو بجے جب آپ کے ساتھ اس پروگرام میں وقت ہوگا بریک کے بعد ہم آئیں گے آپ کے پاس ساڑھے نو بجے تو فون لائنز کھل جائیں گی آپ اپنے علاقے کے معاملات مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور مجھے بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنے علاقے کے معاملات بتاتے ہیں اور حکومتی ادارے خاموشی کے ساتھ اس پر کام بھی کرتے ہیں کل بڑے لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ انتظامیہ جی مفلوج ہو کر رہ گئی اور انتظامیہ کے بڑے افسر کئی نظر نہیں آ رہے ہیں اور کچھ کالرز کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ال جی صاحب کئی دکھ نہیں رہے اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ دو ڈائی بھجے کیا اس پاس ال جی صاحب نے کل شہر کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ کیا تو کہیں لگیں جو فیڈ بیک آپ دینا چاہتے ہیں انتظامیہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ریسپونڈ نہیں ہے لیکن کہیں لگیں حرارت اس کے اندر ضرور پیدا ہوتی ہے اور یہ حرارت پیدا کرنا آپ کا اور ہمارا کام ہے اس لیے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے تو فیلال بڑھتے ہیں آگے اس امید کے ساتھ کہ ٹیلیویجن چینل ٹی وی سیٹ پر آپ تو اپنی ٹیلیویجن چینل کو دیکھ رہے ہیں گولستان نے اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی آپ استعمال کریں گے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے آپ یاد رکھیں گے ہمارے دو اوفیشل فیس بک پیج پر آپ جوائن کریں گے جہاں پر ہر پل آپ کو خبر ملتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹویٹر انسٹیگرام کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے جہاں پر اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.گلستانیوز.in پل لاغ ان سمسکرائب اس کو ضرور کریں گے شیئر اس کو ضرور کریں گے تاکہ آپ کے اور ہمارے رابطے جو ہیں وہ اور مضبوط ہو آپ ان تمام ذرائیوں کا استعمال کر کے اپنی آواز کو بلند کریں ہم تک ہماری خامیہ پہنچائے تاکہ اور مضبوطی کے ساتھ پروگراموں کو آپ کے سامنے رکھا جائے اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا ہمی و ناصر ہے کرتے ہیں پروگرام کی شروعات اور آج بات سب سے پہلے قومی شہرہ کی کرتے ہیں کیونکہ قومی شہرہ پر جس دن سے کیلہ موڈ کا حصہ ڈہ گیا ہے جو پل وہاں پر تھا وہ ڈہ گیا ہے اس کے بعد وادی کشمیر کی صورتحال ہر دن بدل رہی ہے اور ہر دن بدل رہی ہے جب ہم یہ آپ کو بتانے کہ ہر دن بدل رہی ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے بات سب سے پہلے آج مارکٹ کی کریں گے بات آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے کی صورتحال اس وقت ناشنل ہائیوے بند ہونے کے بعد وادی کشمیر کے مختلف ازلا کی ہے اور حکومتی دعوے کیا کچھ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ حکومت کیا کچھ کہہ رہی ہے حکومت کا ماننا ہے کہ سری نگر جمہ قومی شہرہ تو بند ہے بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس پندرہ سے بیس دن کا سٹاک موجود ہے اور یہ سٹاک الپی جی مسنوات جن میں پیٹرولیم ہے پیٹرول آپ کو چاہیے ڈیزل چاہیے کیروسین آئل چاہیے یا گیس چاہیے یہ سارا سٹاک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ضروریتیں ہیں اس کا بھی سٹاک ہمارے پاس موجود ہے کل بھی صوبائی انتظامیہ کے بڑے افسروں کی طرف سے اس بات کو کہا گیا اور صوبائی کمیشنر نے شام ہوتے ہوتے محکمہ اطلاعات کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ باتیں جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ صورتحال کابو میں ہے اس لیے جناب آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا یہی صحیح صورتحال ہے یہ پرکنے کی ہم نے کوشش کی ہماری کیمرہ کریو پہنچی منڈی کے اندر بھی ہماری کیمرہ کریو گئی بازار کے اندر بھی اور ہماری کیمرہ کریو نے براہ راست آپ سے بھی بات کی اور تین الگ الگ باتیں جو ہے وہ سامنے آئیں منڈی کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک یا دو فیصدی سامان تھا جی وہ ہم نے مارکٹ میں دے دیا ہے اور اب سارا مال جو ہے وہ مارکٹ کے اندر ہے ہمارے پاس کچھ نہیں یعنی منڈیا آلموسٹ کھالی ہے ہمارے پاس نہ آلو نہ ٹماٹر نہ پیاز نہ کسی طریقے کی سبزی جو باہر چاہتی تھی لگ بگ کھالی پڑی ہے اور مارکٹ کا حال کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم جب منڈی میں جاتے ہیں تو ریٹ جو رات کو دس روپیہ تھا وہ صورت تیس روپیہ تک ہو گیا اور جب ہمیں تیس سے پینتیس روپیہ میں کوئی چیز ملے گی تو ہم اس کو چالیس پینتالیس روپیہ میں بازار میں بیجتے ہیں اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب صورتحال اس طریقے کی بنی ہے اور جب آپ ساریب سے پوچھتے ہیں تو ساریب کہہ رہا ہے کہ حکومتی ادارے بیحث ہے اور اس طریقے کی اشیاء ضروریہ کی جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہی ہیں اس بیچ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے جہاں آلہ ستھی ٹیمیں بنائی گئی ہے وہیں پر کل خود لیپٹین گورنر نے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے قومشارہ کا آج تیسرا روز مسلسل بند ہے اور اس بھی جہاں پر پہلے دن ہم نے آپ کے سامنے تمام جو چیزیں تھی تصویریں تھی یہ آکڑوں کے ساتھ پیش کر دی تھی کہ اسی سے نبھے فیصد جو ضروری سپلائی اگر ایک دن قومشارہ بند ہوتی ہے تو وادی کشمیر جو ضروری سپلائی جاتی ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے لیکن آج تیسرا دن مسلسل جب ستر گھنٹو سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے تمام گاڑیاں جو مالوردار گاڑیاں تھی یا تو سامان قومشارہ پر پھینک دیا گیا ہے یا پھر جو جمہوں سے نکلنے والی تھی وہ اپنی اپنی جگہ کھڑی ہیں وادی کی طرف نہیں جا پائی ہیں مغل شارہ بھی بند ہے اور ایسے میں سپلائی پوری طرح متاثر ہو چکی ہے بلکہ یہاں تک کہ سٹوک ایک سے دو یا تین پرسنٹ وادی کے اندر اویلیبل ہے جو خود کاروباری جس کا اعتراف انہوں نے کل کیا ہے جہاں جہاں ہمارے کیمریک کی ٹیم پہنچی جہاں جہاں گلستان نیوز کی ٹیم گئی تھی ان سب کے بیچ میں اشیاء خردنی کی جو ضروری چیزیں تھی سبزی، پھل، دودھ، کھانے پینے کی دیگر جو اشیاء تھی ان پر بھی ایکسٹرا ریٹس لگاتے دکاندار دیکھے گئے اور ان میں دو طرح کی بیرات ہمارے سامنے آئے جو لگاتار ہم کل سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک وہ کاروباری جو منڈی سے لے کر بازارو تک کام کرتے ہیں وہ اپنے ریٹس بتاتے ہیں جبکہ ایسوسیشن جو ہے جس کا کام یہ ہے کہ جو منڈی سے باہر سامان جو بازارو تک پہنچاتے ہیں وہ اپنا ریٹ یا اپنی لسٹ جو بتاتے ہیں کہ اس سے باہر کسی بھی دکاندار کو کوئی ریڈی والا کوئی چھاپڑی فروش کوئی بھی ہو وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے لیکن باہر آتے آتے ریٹس جب مقامی لوگوں کی بات سنیں یا پھر جو سارفین ہیں ان کی بات سنیں تو پچاس روپے چیز جو منڈی سے نکلتی ہے وہ باہر بازار تک یا ریڈی تک بکنے تک وہ اس کی جو قیمت ہے وہ نبے سے سو روپے تک پہنچ جاتی یہ ایک بڑی پریشانی تھی دوسری بڑی چیز یہاں پر ہم نے یہ دیکھی کہ ضروری سپلائی جب جب متاثر ہوئی ہے تب نہ صرف شہر کے اندر بلکہ گاؤں دیہات تک بھی اس کا اثر باقاعدہ دیکھا گیا ہے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کل جب حلچل کافی زیادہ وادی کے اندر تھی رش بھی کچھ علاقوں کے اندر کافی زیادہ لوگ ضروری ساز سامان خریدنے کی گھر سے گھروں سے باہر نکلے تھے اور کاروباری بھی اس وقت خالی ہاتھ بیٹھے ہیں ان سب کے بیچ میں لیپنٹ گورنر بھی خود کل افسران کے ساتھ نکلے چیف سیکرٹری ان کے ساتھ تھے جیپٹی کمیشنر ان کے ساتھ تھے اور اس پیچ آپ کو ایک بتاتے چلیں سرنگر انتظام یہ کہ افسران ہی نہیں بلکہ جمہو کشمیر میں نظام چلانے والے جو الہ افسران ہیں پرنسپل سیکرٹریز ان کے ساتھ تھے بجلی پانی اور دیگر جو ضروری سپلائی ہے اس کا جائزہ لیا اور شہر کے اندر جس طریقے سے بددرین ٹرافک نظام دیکھا گیا تھا اس حوالے سے صوبائی انتظامیہ سے انہوں نے تفصیلات بھی لی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ شہر کے اندر آج ایک ہفتے بعد بھی کچھ علاقوں کے اندر برف نہیں اٹائی گئی ہے جس کے وجہ سے معمول کی جو زندگی ہے وہ مکمل طور پر پٹری پر نہیں لوٹ پائی ہے یہ ایک بڑی پریشانی ان سب کے بیچ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سات سے آٹھ سالوں کا ریکارڈ سردی نے بھی توڑ دیا ہے ان سب کے بیچ میں اس طرح کی پریشانیاں یہ مریضوں تیمارداروں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے حالکہ بجلی کچھ حد تک گزشتہ دنوں کے مقابلے جسے لے کر خود محکمہ جو پی ڈی ڈی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے دنوں کے مقابلے سپلائی بہتر کر دی گئی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں جب آپ اشیاء لوگوں کو کس طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا عام لوگوں کی بات بھی سناتے ہیں جو گراؤنڈ زیرو پہ ہیں جو لوگ ضروری سامان خریدنے کے لیے گھروں سے باہر آتے ہیں لیکن مشکلات کیا پیش آتی ہیں پہلے ان کی بات بھی ذرا سنتے ہیں نیشنل ہائیوے بند ہونے کی وجہ جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ یہاں کی ریٹس پہ پڑتا ہے جیسے ہی نیشنل ہائیوے بند ہو جاتا ہے تو جو ریٹس ہے چیزوں کی جو عام لوگوں کی زندگی میں روز استعمال ہوتی ہے ان کی ریٹس ہائی ہو جاتی ہے آپ دیکھئے آپ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ٹرنٹ چلا رہے ہیں کہ میٹ والے میٹ زیادہ بیچ رہے ہیں ریٹس بیچ رہے ہیں ہائی ہو جاتی ہے سرکار کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ بس ان کو ایک عید سے ایک دن پہلے نہیں نکلنا چاہیے اپنی جیبے گرم کرنے کے لیے ان کو اس موقع پر سڑکوں پر ہونا چاہیے جب بھی نیشنل ہائیوے بند ہوتا ہے تو ریٹس کیوں ہائی ہوتی ہے شیئن جو دو آئی پیموت تانتی کو بشان آئی سی کنوشن ستا جی پیٹھن چی جویں پیٹھن بانال روڈ استعمال گسان یہ ستا جیب بھی تی کسا گورن بیٹس ڈیشن کہ شیئن جو پیوان ہر ویڈی چی روڈ تی خراب گسان جو تاہیے پذر گیا یہ چند ضروری چیز دنی سٹاکی آسان پیم کھاتے پیزے وقت سپیٹھن وقت پروٹوی امن چیز دن خیال تھا ہو آج چلا پر ہوئی گسان یہ موجود وقت کیا کھاس کرو کسی باز شو کٹ شو ککر چو یہ تاہیے پیٹھن چی نا جایز منافقونی اشتا دستام تکسان پیٹھن چیز دنی سٹاکی آنی موید تیر کمزشی کیا پتا شو کسی کانس چپتا دی کشیر ہندن کسی وادی هندن داخر سب دن تاہیے کم کم ذرای تریکت استعمال کرن نتاہیر تاہیے مکمل پیٹھن پولیس اچ بروقت انسپیکشن آشه کاروائی آشه ناممکنوستی میاند بلکشی پتا دی برد چاروائی ایتیوان یاسی یہ حضرت لکنمزن تکسیم کرنے ایم سیتن دمائن خطریت شروع دن سپور یچن گورمنٹی کنیاند پسچی یمائی میباسان یال نسوین آوازی نکام بوزن میتی باسان پانیسیت حسابز مل بچوز شیعتن ستھن مل مل مینکن سکوین حتا زبنوانٹ بانچنسو سکوین حتا کی لوگ پریشان اور اس بیچ ایک اچھی خبر اس وقت سری نگر جمہو قومی شہرہ سے بھی سامنے آ رہی ہے اور یہ اچھی خبر میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیلہ موڈ پر بریج جو ڈہ گیا تھا جو ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے سری نگر جمہو قومی شہرہ کے بیچ رابطہ منقطع ہوا ہے ٹوٹ چکا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار انتظامیاں یہ کہہ رہی تھی کہ آٹھ سے دس دن کا وقت لگے گا تاکہ ادھر سے کام مکمل طور پر مکمل ہوگا اس کے بعد قومی شہرہ کو عام درپت کے قابل بنایا جائے گا لیکن جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے اور انتظامی امور چلانے والے افراد نے بارڈر روڈس ارگنائزیشن کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے جس کے بعد اب ایک اچھی خبر کہ کیلہ موڈ رامبن میں بیلی بریج پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور دو دن میں ٹریفکی بہالی ممکن ہے بڑی خبر اس وقت ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اور وادی کشمیر کے ناظرین کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ جس طریقے سے پل ٹوٹ گیا تھا کیلہ موڈ پر جس طریقے سے پل آدھا پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا سڑک ڈہ گئی تھی جس کے بعد قومی شہرہ پر آمند رفت رک گیا ہے اور لوگوں کو کافی مشکلیں ہیں سری نگر جو قومی شہرہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے کیونکہ کسی بھی گاڑی پر چلنے کی اجازت نہیں اور پندرہ ہزار سے زیادہ گاڑیاں پندرہ سو سے گاڑیاں زیادہ گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت درماندہ ہے جو پیسنجر ویہیکل الگ سے اور جو ایسنچل ایک کومیٹیز والی گاڑیاں وہ الگ سے لیکن اس بیچ اچھی خبر یہ کہ کیلہ موڈ رامبن میں بیلی بریج پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور دو دن میں ٹرافک بحال ہونے کی امید لگائی جا رہی ہے سیدھے گراؤنڈ زیرو پر چلیں گے عارف وحید اس وقت ہمارے ساتھ وہاں سے جوائن کر چکے ہیں عارف بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خبر اس وقت سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ کیلہ موڈ پر بورڈر روڈس ارگنائزیشن ہنگامی بنیادوں پر بیلی بریج پر کام شروع کر چکی ہے اور آنے والے دو دن کے اندر اندر یعنی اتوار سے قبل قومی شہرہ پر ٹرکوں اور گاڑیوں کی آواج آئی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اس طریقے کی خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے جی بلکل گواہ سر یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جب یہ بریج جو ہے جب پلپس ہو گیا تو اس کے ساتھ میں جو ہے انتظامیاں جو ہے ایک آلٹرنیٹ جو ہے اس کے ساتھ میں لکھانے کی پوشش کی لیکن کل جو ہم نے دیکھا کہ پورے دن کے اندر جو ہے بی آر او کی کچھ گاڑیا جو ہے جو کازی گن میں ان کا ایک جو وہاں پہ جو یارڈ وغیرہ ہے وہاں سے کچھ گاڑیا جو ہے سٹیل لے کر جو ہے بانی حال مارکٹ سے ٹورڈ سکیلا مور جاتی ہوئی نظر آئی جہاں پر انہیں وہ بریج کا جو میٹیریل ہے وہ وہاں پر انہیں انلوڈ کیا اور کہیں نہ کہیں بی آر او کی بھی کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہاں پر کل سے ہی یہ مانا جا رہا تھا کہ ایک آلٹرنیٹ نکالنے کی کوشش کی جاری ہے چونکہ اگر پاندرہ روز تک جس طرح سے انظامین نے ٹارگٹ دیا ہے کہ پاندرہ روز جو ہے اس پرانے بریج کو جو پلیپس ہو گیا اس کو کنسلیکشن کمپلیٹ کرنے میں لگ سکتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں صورتحال جو ہے اور سنگیر بنا سکتا تھا پورے یو ٹی کے اندر لیکن جس طرح سے کل بی آر او کی کچھ ملازمین اور جو وہاں پر جو میٹیریل جو ہے کچھ پتھان کورٹ سے اور کچھ کازی گوڈی ایریا سے جو ہے وہاں پر جو ڈیپ کیا جا رہا ہے اور امید یہ ہے کہ آج اس پر جو ہے ہنگامی بنیاد پر کام شروع کیا جائے گا اور دو سے تین روز تک امید ہے کہ اس بریج کو مکمل کیا جا سکتا ہے لیکن ڈیپ جو ہے بہت زیادہ ہے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ بریج سٹیل بریج بھی کنسٹ کرنا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ رہت کی بات ہوگی پورے یو ٹی کے لوگوں کے لئے پورے کنٹری کے لوگوں کے لئے اگر یہ بریج جو ہے ٹائم گیپ کے اندر جس طرح سے ٹارگٹ دیا گیا مانا جارہا کہ نیشنل ہائی وے ایتھارٹی آف انڈیا اور دیگر ذمہ داروں کے بیٹ جو لگاتار مشاورت میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہی بی آروں کو روپ ان کیا گیا اور یہ گراؤنڈ مختلف علاقے سے میٹیریل جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا اور کل سے ہی کام شروع بھی کر دیا گیا ہے گراؤنڈ زیرو پر جی بلکل سر کل تقریباً تین بجے کے قریب جو ہے یہ کچھ میٹیریل جو ہے وہاں پہ ڈراب کیا گیا اور اس کے ساتھ میں جو بی آروں کے کچھ انجینئرز یا جو ورکنگ اجنسیز سب ایک دیکھنے کو مل رہا ہے چونکہ پابلک پریشر بھی بہت زیادہ ہے ایسے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں گے جو جمعو میں کچھ جو دو اشخاص تھے جن کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی تھی کہیں نہ کہیں جو انجیوز ہے وہ بھی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ایک بہتر کام کر رہی ہے انہوں نے اپنی فری ایمبلرز بانی حال سے لی ایک کمپنی سے اور اس کے بعد پلواما کے ایک شخص جن کی امت اقریباً چو سر سال تھی ان کو وہاں کیا کیا اس کے ساتھ میں انہمتناک زلہ سے ایک شخص جو ہے ان کی جمعو میں موت ہو گئی تھی ایک اصطبہ پیشنٹ اس طرح سے جو ہے اگر یہ سوچ پیشن رہے گی تو کہیں نہ کہیں صورتحال بگڑ سکتی ہے سرکار کے پاس اپشن ہے اور سبھی چیزیں بروئی کار لاکھے پوری پاور ایگزرسائز کر کے جو ہے بہت شکریہ جی عارف امارزہ جوائن کرنے کے لیے فیلال بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیلہ موت پر جو معاملہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے سڑک ٹوٹی ہے اور اس وقت قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجاہی کو روک دیا گیا ہے اب خبر یہ ہے کہ بورڈر روڈز ارگنائزیشن کو متحرک کر دیا گیا ہے اور بورڈر روڈز ارگنائزیشن کو یہ کام سوپ دیا گیا ہے کہ بیلی بریج پر وہاں پر کام شروع کیا جائے اور کل سے مشینری اور ساجو سامان جو وہاں پر ضرورت ہے بریج کو بنانے کے لیے اس حوالے سے اسے بھیج دیا گیا ہے اور کل رات سے ہی کام گراؤنڈ زیرو پر شروع کر دیا گیا ہے وہاں پر نہ صرف اس وقت بیلی بریج پر کام شروع کیا جائے گا بلکہ ڈائیورشن جو ہے وہ روڈ کا ڈائیورشن بھی بنانا پڑے گا اور سلسلے میں بی آر او اس وقت دوہرے رنیتی پر کام کر گیا دو پوائنٹس پر کام کر گیا ایک تو بریج کو بنانا اور ساتھ ساتھ ڈائیورشن کے کام کو بھی ہاتھ میں لیا گیا اور مانا جا رہا کہ آنے والے تین دن کے اندر اندر یہ کام جو ہے وہ مکمل ہو سکتا اگر موسمی حالات بہتر رہے سازگار رہے تو جس کے بعد سری نگر قومی شہرہ پر سری نگر جمہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجاہی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے تب تک جب تک مکمل طور پر اس سڑک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑی اہم خبر اور بڑی پیچ رفت یہ ہے سامنے کیونکہ اگر یہ معاملہ اور لمبا کھچے گا تو سری نگر کے اندر صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے میں صورتحال کی جب بات کرتا ہوں تو غزائی اجناس اور دیگر چیزوں کی قلت پیدا ہو سکتی ہے اور اگر یہ دو یا تین دن کے اندر اندر بن جاتا ہے تو اسے راحت جو ہے ضرور نہ صرف وادی کشمیر کو ملے گی بلکہ وادی کشمیر اور سری نگر جمہ قومی شہرہ پر جو لوگ درماندہ ہے انہیں کے لیے بھی ایک بڑی راحت اور بڑی خبر یہ ہوگی کہ وہاں پر گاڑیوں کی آواجاہی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے سری دیسری نگر چلیں گے صورتحال کیا کچھ ہے بازاروں کی یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ عام لوگ جس طریقے سے لگاتار بات کر رہے تھے کہ ساتھ جو صرف دو دن پہلے بیس روپیہ ہوتا تھا وہ اب اسی پیچاسی روپیہ تک چلا گیا ہے اور بازار کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے سعید رو فاروقی اس وقت میرے ساتھ ہے سعید جلدی 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 آپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ صورتحال ہے بازار کی کتنی مہنگائی اور کتنی شوٹیج آپ دیکھ پا رہے ہیں مارکٹ کے اندر دیکھیں گوھر اگر ہم دیکھیں سہلاب کی وجہ سے بارباری کی وجہ سے یہاں پہ مشکلات تو کافی زیادہ لوگوں کو ہوئی ہیں ابھی بھی کئی علاقوں میں رسائی نہیں ہے جہاں پہ ابھی روڈ کو کلیر نہیں کیا گئے اور اس بیچ میں ایک تو کافی زیادہ تھنڈ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں دوسرا اب نیشنل ہائیوے کے بیند رہنے کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مشکلات ہے کیونکہ ابھی نیشنل ہائیوے بند ہوا ہی نہیں ہے اور یہاں پہ جو ریٹس ہے وہ آسمان کو چوری ہے جیسے اپنے خود کا آکھ ساگ کی قیمت بیس سے لے کر اب اسی روپے تک پہنچ گیا ہے اور یہی حالت پورے مارکٹ کی ہے جہاں پہ بھی لوگوں سے بات کی انہیں کہا کیا کوئی انتظامیہ ہے جو اس کی دیکھ رہے کرے کیونکہ میٹ کے حوالے سے ہی بات کرنا کافی نہیں ہے کہ بار بار لوگ ایک ایڈمنسٹریشن کہہ رہی کہ میٹ کی ریٹ کو ہم نے متوازن کر دیا اور اس پہ دیکھ رہے کر رہے باقی بھی معاملات ہیں لوگوں کے جس طرح اس کو چک کرنا چاہیے اور مشکلات کافی زیادہ جو کہہ سکتے ہیں اگر روڈ جو ہے نیشنل ہائیوے ترو نہیں ہوا ہے کیونکہ ایک تو قلت ہے اور قلت جو ہے الپی جی گیس کی ابھی سے ہی قلت پائی گئی کیونکہ ہم نے دیکھا شہر گاؤں میں لوگ جو تھے وہ گیس لانے کے لیے دوڑ رہے تھے کہیں ایجنسیز کے مالکان سے جب ہم نے بات کی انہیں کہا کہ ہمارے پاس سٹاک ایویلیبل نہیں ہے جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا ہے پیٹرول اور ڈیزل میں بھی کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی کیونکہ سرکار نے براباری سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ دن کا سٹاک ہے پیٹرول اور ڈیزل کے بعد اس کے بعد براباری ہوئی روڈ بند رہا تو نہیں ایویلیبلٹی ابھی بھی ہے جو ایڈمنیسٹریشن کہہ رہی ہے تو راشن ابھی ہے سٹاک ہے راشن کا جو سرکار کہہ رہی ہے باقی معاملات میں تو مشکلات ہو سکتی اگر روڈ تو سید روڈ یہ جو انتظامیاں جو بڑے کاروباری ہیں یا منڈیوں کے اندر لوگ ہیں وہ جو فہرحصت بتاتے ہیں یا جو ان کے پاس ریٹ لسٹ ہے وہ اس حساب سے بتاتے ہیں کہ اس لسٹ سے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا لیکن مارکٹ تک پہنچتے پہنچتے سامان جو منڈی میں پچاس ساٹھ روپے ہے وہ سو روپے تک پہنچ جاتا ہے ان سب پر نظر رکھنے کے لیے منصفل حکام مارکٹ چیکنگ سکورڈ یا محکمہ فوڈ کی طرف سے جو خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں خاص طور سے ان دنوں میں نظر رکھنے پر ضروری ریٹس پر وہ سب آج کہیں نظر آتے ہیں یا پھر ابھی دیوالی کے موقع پر وہ بازاروں میں اور آج جب ضرورت اس وقت ہے جو لوگ شکایت کر رہے تھے کیا اس کے بعد کوئی کاروائی نظر آئیے متحرک ہوئی ہیں کہیں پٹی میں بلکل آصف آپ کا کہہ رہا صحیح ہے کہ یہ جو دیپارٹمنٹس ہیں جو اس کی دیکھ رہے ہیں مختلف دیپارٹمنٹس ہیں جو اس کے لیے رکھے گئے ہیں مگر بدقسمتی ہے کہ یہ جو دیپارٹمنٹس ہیں یہ زیادہ تر دو ایدوں پہ ہم یہاں پہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ آفیس سے باہر آکے چیک کرتے ہیں مارکٹ کا چیک کرتے ہیں تو وہ دیکھ رہے کرنے والا ابھی کوئی نہیں ہے وہی پریشانی ہے کیونکہ لوگ جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ مارکٹ کو کون دیکھے گا اور مارکٹ کی ریل کون چیک کرے گا وہ دیکھنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ہے اگرچہ انتظامے کے پاس لوگوں نے خود ہی شکایتیں درج کی ہے مختلف لوگوں نے میں ساتھ بات کی انہیں کہا کہ زلہ انتظامے کے ساتھ جو سٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے پاس شکایتیں درج کی گئی ہے وہ دیکھ رہے کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہ کابزو تک ہی محدود ہے تھی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار نے جو یہ ریٹس کے گاڑیوں کی جو قرائے کے حوالے سے سرکار نے آرڈر نامہ بھی جاری کیا مگر اس کے باہت جو بھی یہاں سے جو بھی گاڑیاں چلتی ہیں پیسنجر سومو گاڑیاں وہ ہائی ریٹ لے رہی ہیں اس پہ بھی کوئی دیکھتا نہیں ہے ایک بار سرکار نے کہہ دیا اس کے بعد جو کچھ چل رہا ہے اسی سسٹم کو چلنے دو مشکلات لوگوں کو ہے ایڈمنسٹریشن کئی ہائی نہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کئی نہیں ہیں اور کئی لوگوں نے بات کا اس طرح کہ جو ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں الیکٹرک جو سرکار ہوتی ہے وہی بہتر ہے اس سرکار سے ایڈمنسٹریشن سے ایڈمنسٹریشن سے چلی بہت بہت شکریہ سید رو فاروقی جس کا ذکر ہم کر رہے تھے باہر بار کہ منڈی سے کاروباری کیا کہتے ہیں باہر لوگ کیا کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ایسوسیشن کے ذمہ داران ہیں جن کی نگرانی میں ایک کام ہوتا ہے یہاں پر ایسوسیشن کے ایک ذمہ دار کی بائٹ بھی سناتے ہیں کیونکہ سرنگر کے اندر پاریمپورا جو منڈی ہے وہاں پر کس طریقے سے ریٹ لیسٹ جو ہے وہ تیار ہوتی اور باہر کیا کچھ اس وقت چل رہا ہے ذرا ان کی بات بھی سنتے ہیں کیونکہ عوام کے تو الزمات ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں ذمہ دار کیا کچھ کہتے ہیں جن کے ریسپونسیبیلیٹی اس وقت سب سے زیادہ وہ ساؤنڈ بائٹ بھی آپ کو سناتے ہیں ایسی پرولمیٹ ہوتی ہے پوچھو مبت ابھی جو ہی نیچل ہوا باند ہوا تو یہاں پہ سارا سٹاک جو ختم ہو گیا تو سکیرسٹی ہو گئی سٹاک کی سٹاک آیل بل نقصان تو جس کا تو یہ تو تخمینہ ہی نہیں لگایا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان ہے جو ہم پرکسمیٹ آئیڈیا اس وقت ہم رکھ سکتے ہیں کہ کشنی کشنی جو وہاں سے گاڑیاں ہماری آرہی ہیں جس میں ہماری سبزی لوڈ ہیں فروٹ لوڈ ہیں پیریشیفل آئیٹم جس میں لوڈ ہیں وہ کم سے کم دو سے لے کے تین کروڑ روپے تک نقصان ان گاڑیوں میں ہو جائے گا جو یہاں رک گیا ہوا ہے ہمار جو پھر دوسری طرف سے ہمارا کچھ ایپل وغیرہ یہاں سے لوڈ ہاب نے کیا ہوا ہے وہ بھی سمجھیں تقریباً سو سے اوپر گاڑیاں اس وقت لگ بگرا سے ہمیں کھڑی ہوں گی وہ بھی سمجھیں تقریباً ایک سے لے کے دو کروڑ روپے کا نقصان ہے سٹاک ہے ہی نہیں اس وقت حضور سٹاک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جو بھی سٹاک تھا ہمارا تو یہی ہوتا کہ ہر دن مال آتا ہے دوسرے دن نکل جاتا ہے یہاں پہ تو سٹاک رہتا نہیں ہے سٹاک اگر رہے گا بھی تو وہ جو ہمارے سے لے جاتے ہیں لوگ ان کے پاس سٹاک ہوگا ہمارے پاس منڈی میں سٹاک رہنا منیمم سٹاک ہمارے پاس رہتا ہے سمجھئے کہ کتنا ہوگا ایک پرسن دو پرسن سٹاک ہمارے پاس اس کے لئے تو میں جنب گورنمنٹ کو ریسپانزبول کہوں گا دیکھیں جی ہمارا تو جو ریٹ ہے وہ تو ہم اپنا ایک ریٹ ہے جو اس کی ہم روز اپنے دیپارٹمنٹ کو دیتے ہیں کہ اتنے کا ہم بیچ رہے ہیں اتنے کا ہمارا مارکٹ میں بکنا چاہیے اگر آپ انہوں نے ریٹ بڑھا کے بیچ رہے ہیں تو اس کو چیک اپ کریں کہ کیوں اتنا تیز ریٹ مارکٹ میں جا رہا ہے یہ بات میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ منڈی کا ایک ریٹ جو ہے وہ بلا ناغہ دیپارٹمنٹ کو جاتا ہے منڈی کی طرف کے پاس ہر دن جاتا ہے کہ منڈی میں کیا باؤ ہے اور مارکٹ یہ اندر کس باؤ سے یہ بکنا چاہیے لیکن اس کے باوجود اگر مارکٹ کے اندر ریٹس آئی ہیں تو اس کی ذمہ داری منڈی پر نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری محکمے پر ہے اور محکمے محکمے کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے کہ کاروائی کی گئی ساتھ دکانداروں کے خلاف کاروائی کل صرف بارہ گھنٹے پہلے ریٹ تھی وہ آج صبح بھی نہیں ہے آج بھی اگر مارکٹ میں لوگ جا کر دیکھیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ آٹے دال کا باؤ کس طریقے کا فیلال بڑھتے ہیں ذرا آگے یہاں پر یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے لیکن یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ گریب کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور مہنگائی ہر دن اروج پر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ موسم کا مزاج بھی اس وقت کروٹے لے رہا ہے اور کروٹوں کے بیچ یک بستہ ہوایں پوری وادیہ کشمیر کے اندر چل رہی ہے جس کے لپیٹ میں اب سری نگر شہر بھی آ چکا ہے اور سری نگر شہر کے اندر بھی درجہ حرارت جو ہے وہ لگا تار گر رہا ہے جس کی وجہ سے جیل کی اوپری سطح بھی جم چکی ہے اور جو پانی جل شکتی مہکمی کی طرف سے نل کے ذریعے سے دیا جا رہا تھا بیشتر علاقوں میں وہ بھی متاثر ہو رہا ہے وادیہ کشمیر کے اندر سردی کی شدید لہر اس وقت بھی بدستور جاری ہے جو پچھلے دنوں کی صورتحال ہے خوشک موسم کے بیچ اور پچھلے آٹھ سے نو سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے جو مہکمہ موسمیات کے آداد و شمار بتاتے ہیں درجہ حرارت مسلسل منفی سات اشاریہ آٹھ تک کل بھی پہنچا تھا آج بھی اسی کے اردگرد رہا یعنی جو رات بیتی ہے یہ بھی سرد ترین راتوں میں سے ایک تھی ریکارڈ توڑ سردی سے چاہے ڈل جھیل کا پانی ہو یا پھر دیگر جو آبی زخائر وہ بھی منجمند ہو گئے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہم بار بار آپ کو بتا رہے تھے کہ معمول کی زندگی کس طریقے سے متاثر ہوئی ہے سات اشاریہ آٹھ ڈگری سیلشیل ریکارڈ کیا گیا ہے جو منیمم ٹیمپریچر مائنس میں بیتی رات کا بھی سٹرگر کے اندر مسلسل دو روز سے سن انیس سو پچانوے کا ریکارڈ بھی رات کو ٹوٹ گیا ہے اب جو تازہ تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سن انیس سو پچانوے میں آٹ اشاریہ تین ریکارڈ کیا گیا منفی آٹ اشاریہ تین جو تھا وہ ریکارڈ کیا گیا تھا رات کا درجہ حرارت سن انیس سو پچانوے نائنٹی نائنٹی فائب میں اور آج جب رات کا درجہ حرارت آج صبح صبح بتایا جا رہا ہے وہ کیا تھا آٹ اشاریہ چار یعنی یہ صورتحال جو ہے ہماری ہے لگاتار پارا گر رہا ہے جس کی وجہ سے شدید سردی جو ہے وہ اس وقت پوری وادی کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی اور لگاتار صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے اور جیل کے نظارے جو ہے یعنی قدرتی حسن جو سرینگر کا ہے جیل اڈل جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سیہا ہر سال آتے تھے وہ دیکھنے کے قابل ہے پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ سائیڈ والی ستے ہیں جو تھی وہ جم جاتی تھی لیکن اس بار جیل کا اکثر پانی جو ہے وہ جم چکا ہے اور آدھی انچ کے آس پاس کئی مقامات پر برف کی جیل ہے وہ جم چکی ہے اور یہاں پر نظارہ دیکھنے لائک ہے شکارہ باند جو ہے شکارہ چلانے والے لوگ ہیں انہیں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہاؤس بوٹس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی گوناگو مشکلوں سے دو چار ہو رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ کل جب انہوں نے اپیل کی اس پورے معاملے پر نظر رکھنے کے لیے کہا کہ اور جیل کے اندر رہنے والے لوگوں کو ہر ممکن سہولیت پہنچے اس حوالے سے بھی انتظامیہ کو متحرک رہنے کے لیے کہا گیا ہے تھنڈ کا ریکارڈ بڑھ رہا اور اس وقت صبح صبح موسم کا مزاج کس طریقے کا سری نگر کے اندر ہے سیدھے چلتے ہیں ارفان فازل کے پاس ارفان اپڈیٹ کیجئے گا مانا جارہ سن پچانوے کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے اور لگاتار پارا مائنس میں چلا جاہا ہے اور آنے والے چار دن تک ابھی اسی طریقے کا موسم رہنے کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں دیکھئے گوھر صاحب اس بار ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1995 میں اس طریقے کا جو ریکارڈ ہے خصوصاً مائنس 8.5 کے قریب ریکارڈ کیا گیا اور آج پچانوے کے بعد سیم سچویشن کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے بہت زیادہ فروزن ایٹموسفیر ہے ڈل جیل آبی زخائر جتنے بھی سارے جم چکے ہیں اور اگر دیکھا جائے موسم محکمیات کی طرف سے اور چار دن یہ ڈرائنس کے بارے میں بات بتائی گئی ہے ستائیس تاریخ کے بعد ہی بتایا گیا ہے کہ ستائیس کے بعد ہی دوبارہ سے برباری یا بارشوں کا سلسلہ وادیہ کشمیر میں دکھائی دے سکتا ہے مگر اس وقت وادیہ کشمیر میں حالت جو ہے تھن کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے وارٹر باڈیز جتنے بھی ہے پانی کے جو پائپس ہیں نلکے ہیں سب جیم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے تقریبا نو وجہ کا وقت ہو گیا ہے دوپ دھوڑی نکلنی شروع ہو گیا مگر اس وقت بھی پانی جو ہے محسر نہیں ہو پا رہا ہے بہت زیادہ نقصان جو ہے خصوصاً اس وقت اس تھن کی وجہ سے لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے دوسری جانب اگر ڈل کے حوالے سے بات کریں ڈل جیل جو ہے مکمل طور پر اب جم چکی اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ زمینی سطح پر وہاں کے جو لوگ ہے وہ وہاں پر دیرے دیرے کارنر ٹو کارنر چل رہے تھے جو کہ ایک عجیب داستہ عجیب سی ایک بات تھی جو کہ بہت پہلے سنا کرتے تھے کہ وہاں جیب چلائی جاتی تھی یا کھیل ہوتے تھے اب دیرے دیرے جو ہے ڈل اتنی زیادہ سخت ہو چکی ہے کہ وہاں پر لوگ کل فوٹوگرافی کر رہے تھے اور اس پر کھڑے ہو رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں جو وہاں پر شکارہ والا چلانے والے لوگ ہے یا ہاؤس بوٹ میں ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ یہ بات اگر دیکھا جائے لیفنن گورنر تقریب پہنچائی گئی ہے کہ جو اس جیل میں رہتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے یا ان کی مدد کی جائے مگر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اب وہاں پر ساری شکارے جو ہیں وہ جیم ہو گئی ہے ایک جگہ پر جلدی جزرہ عرفان یہ بھی بتائیے گا کہ سرینگر شہر کی ہم بات کر جب اس طریقے کا منفی درجہ حرارت ہوتا ہے چونکہ سڑک پر ابھی بھی برف ہے اور فسلن کافی زیادہ ہوتی ہے تو ٹرافک مومنٹ پر آٹومیٹکل اس کا اثر پڑ رہا ہے تو کیا میں یہ مانوں جو کچھ ہم شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں سلو ٹرافک مومنٹ ہے یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ درجہ حرارت نے گراوٹ ہے فسلن کافی زیادہ سڑک پر ہے اس لئے ہر ایک احتیاط سے چلنے کی کوشش میں ہے چلیہ جی رابطہ کٹ گیا جی لیکن ہم ذرا آپ کو تصویریں دکھا دیں ڈل کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ دکھائیے گا اور میں فٹا فٹ سے آپ کو بتاتے چلوں کہ وادی کشمیر میں جو چالیس دن کا چلے کلان چل رہا ہے اس میں آج تک ریکارڈز کس طریقے کے رہے ہیں اور مانا جا رہا کہ سن 1991 میں 1991 میں زیادہ جو تھا منفی 12 ڈگری تک چلا گیا تھا پارہ اور 1986 میں درجہ حرارت جو تھا وہ سب سے زیادہ منفی چلا گیا تھا 6 اور 8 کے درمیان بھی رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اور اس ریکارڈ کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ ماضی میں بہت زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ منفی میں چلا گیا تھا اور پچھلے دو تین سالوں میں اتنی زیادہ تھنڈ وادی کشمیر اور اسپیشلی سٹرینگر شہر کے اندر نہیں تھی جس کی وجہ سے شاید ایسا لگ رہا تھا کہ موسم کا مزاج بدلہ ہے اور محولیاتی تبدیلی ہے لیکن بیق وقت وہ ماضی کی یادیں جو ہے وہ ایک بار پھر دیکھنے کو مل رہی ہے جب جیل کے یہ نظارے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مشکل میں شکارہ چل رہا ہے اور اس بھی جیل لگ بگ لگ بگ منجمد ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہمیں بتا جا رہا ہے کہ گلمگ پہلگام کوکرناگ میں منفی درجہ حرارت ہے اور کلگام اور دیگر علاقوں کے اندر بھی درجہ حرارت رات کا جو ہے وہ کافی نیچے چلا گیا ہے اور دن میں اگرچہ دوب تھوڑی سی ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے شدید سردی میں اور اضافہ بھی ہو رہا ہے ادھر مطلع برالود رہنے کی بھی اطلاع ہے تاہم کسی طریقے سے کچھ براباری کی کوئی بھی پیشنگوئی نہیں کی گئی ادھر چھوٹے سے بریک کے لئے رک رہے ہیں جی بریک کے اس پار آئیں گے تو بات آپ کو بتائیں گے جی آئی ٹیگنگ کی کیونکہ مرکز اور ریاستی انتظامیہ کے بیچ ایک اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے اور اس جی آئی ٹیگنگ کا پائدہ کیا ہے تھوڑی در میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ سہت جن کے اوپر بڑی ذمہ داری آئید ہوئی ہے کیا وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے یا نہیں کیونکہ بڑا چیلنج ان کے سامنے ہے چھوٹے سے بریک کے فوراں بات